مصطفیٰ کے دربار میں گئی تھی کیا کھالی ہی چلی آئی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مقدس بارگاہ میں تُو گئی تھی کلمہ بھی پڑھا ہے کے نہیں مسلمان بھی ہوئی ہے کے نہیں اسلام میں داخل بھی ہوئی ہے کے نہیں مشرفے با اسلام بھی ہوئی ہے کے نہیں وہ کہتی ہے اس کے دو جواب اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی تو تُو مجھ سے یہ کہتا کہ مسلمانوں نے زبردستی میری بہن کو کلمہ پڑھایا پہلی بجا یہ کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آجاتی تو تُو مجھ سے کہتا کہ مسلمانوں نے تُجھ سے زبردستی کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اور دوسری بجا بھائی جان یہ ہے کہ میں بہنوں بہن تُو میرا سگا بھائی ہے راستے میں جتنی حفاظت مصطفیٰ کے غلاموں نے کی ہے اتنی حفاظت تو شاید میری عزت اور رابروں کی سگا بھائی بھی نہیں کر پاتا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے سوچا میں اکیلے کلمہ کیوں پڑھوں میں نے سوچا کہ میں اکیلے کلمہ اکیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوں بھائی مجھے گوارہ نہیں کہ بہن جنت میں جائے اور بھائی جہنم میں جائے جوان بہن میں کیا جوار دیا مجھے بھائی جان یہ گوارہ نہیں کہ بہن جنت میں جائے اور بھائی جہنم میں جائے اس لیے میں یہاں آئی ہوں میرے ہاں میرے ساتھ میں چل میں بھی کلمہ پڑھوں گی اور تُو بھی کلمہ پڑھے گا بہن بھائی دولا مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ مصطفیٰ کے دروار میں چلے ہیں اور مصطفیٰ کے دروار میں کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ کے عرض کرتے سرطار اے محمد ابن عبداللہ کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجی اسلام میں داخل ہو گئے مسلمان ہو گئے لیکن آج ہمارے حالات پر تھوڑا گہرائی سے نظر ڈال لیجیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے حالات حاضرہ پر غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر چلیں گے کہ اسلام کے اصول و قوائد پر آج مسلمان سختی سے عمل نہیں کر پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ تو لے جا رہے ہیں آقا کی حدیث پاک ہے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں جس دن پندھرہ خرابیاں میری امت میں جس دن پندھرہ خرابیاں بڑی تیزی کے ساتھ پائی جانے لگیں اس دن سمجھ لینا میری امت چاروں طرف سے مصیبتوں میں گرفتار ہو چکی ہے صحابی ارز کرتے یا رسول اللہ وہ پندھرہ خرابیاں کیا ہیں حدیث پاک کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں وہ پندھرہ خرابیاں پندھرہ گناہ کیا ہیں آقا فرماتے ہیں قرب قیامت میری امت میں جب پندھرہ بیماریاں پندھرہ خرابیاں پائی جانے لگیں تو سمجھ لو اس پر پوری امت میری چاروں طرف سے مصیبتوں میں گرفتار ہے پہلی خرابی یہ کہ غیبت کا بازار گرم ہونے لگے لوگ ماں کی باتوں کو ٹھکرائیں گے بیویوں کے کہنے پر چلیں گے دوستوں کی سنیں گے باپ کی نہیں سنیں گے گھروں میں گانے بجانے کے سامان اکھٹے کر لیے جائیں گے اپنا منو رنجن کرنے کے لئے لوگ لونڈیوں کو رنڈیوں کو چوراہوں پر زونڈوں پر سڑکوں پر نچوائیں گے شراب نوشی عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا پدکاریاں عام ہو جائیں گی جو اللہ کے اچھے نیک بندے دنیا سے جا چکے تھے جا چکے ہیں ان پر لوگ لعن و تعان کریں گے ان کو بھرا کہیں گے لوگ دوستوں کی بات مانیں گے باپ کی بات کو ٹھکرائیں گے بیوی کے کہنے پر چلیں گے ماں کی بات کو اگنور کریں گے اور اسلام کے اصول و قوائد پر سختی سے عمل نہیں کریں گے شراب نوشی عام ہو جائے گی جوا عام ہو جائے گا زنا کا بازار گرم ہو جائے گا گھروں میں گانے بجانے کے سامانی کھٹے کر لیے جائیں گے اس طریقے کے پندرہ گناہ میرے نبی نے کن کر کے بیان فرما دیئے تھے اور فرما دیا تھا کہ جس جن یہ پندرہ گناہ یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں بڑی تیزی کے ساتھ پائی جانے لگے اس وقت میری امت مسیبتوں میں چاروں طرف سے گرفتار ہو جائے گے اور آج کی جیٹ میں میرے نبی کے لفظ جو نکلے تھے زبان فیض ترجمان سے بلکل سچ ہو رہے ہیں بلکل سچ ہو رہے ہیں نہ اہل لوگ حکومت کریں گے فاسق و فاجد حکومت کریں گے مسجدوں میں لڑائیاں جھگڑے گنڈا گردیاں ہوں گی مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو نبی نے میرے پہلے بیان فرما دی اب یہ پندرہ بیماریاں ہیں پندرہ خرابیاں ہیں خرابیاں تو بہت ساری ہیں لیکن اس وقت نبی کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ خود یہ فیصلہ کرنیجئے پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مصیبتوں میں اگر کوئی گرفتار ہے سب سے زیادہ جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ دولے جا رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ کی امت ہے اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ سدھر جاؤ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کوئی اس بات دعلم نہیں ہم کوڑے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں عمر ستر سال ہو یا چالیس سال ہو عمر بیس سال ہو یا پچپن سال ہو علم دین حاصل کرو علماء کے پاس بیٹھو قرآن مجید میں رب فرماتا ہے فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ انْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے بیٹھو علماء کے پاس بیٹھو اہل علم کے پاس تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو تمہارا علم بڑے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو نمازیں درست کرو وضو درست کرو نماز کی شرائطیں مکمل یاد کرو نماز کے فرائض اپنے مکمل یاد کرو گھروں میں ماں و بہنوں کا ایک عجیب و غریب دفتور بنتا جا رہا ہے انوار شریعت تو نہیں ملے گی قانون شریعت تو نہیں ملے گی مگر دس بی بیوں کی کہانی ضرور مل جائے گی سولہ سیدوں کے روزے ضرور مل جائیں گے یہ مولانا خوش وقت صاحب بیٹھے ہیں باقی تو تشریف لے جا چکے ہیں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں دس بی بیوں کو سننے سنانے کے کوئی مطلب اور کوئی فعدہ ہائی نہیں اور دس بی بیاں سننے والی بیٹھی ہیں ایک اس میں سناتی ہے ایک بھائی امیر تھا ایک غریب تھا من گھلند جو بنا رکھی ہے لیکن اس کتاب میں جو دس بی بیوں کا ذکر ہے حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت امہ کلسون حضرت آسیہ اس طرح کی دس بی بیاں ہیں اگر ہماری ماں میں نے صرف اس میں سے ایک نیک بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ ہو تبارہ کا وطالعہ انہا کے نقش قدم پر چلنے لگے تو خدا کی قسم دس بی بیوں کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں پڑھیں گے کیا کہتے ہیں کہ یار ہماری یہ مراد ہو جائے لنٹر پڑھ جائے لونڈے کو گاڑی مل جائے لونڈے کی نوکری لگ جائے دس بی بیوں کی کہانی پڑھ بائیں گے پہلی بات تو اس مراد کا شریعت میں منت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حضرت علی حضرت فاطمہ ایک دن حضرت امام حسن امام حسن شدید بخار میں تھے شدت کا بخار بڑی تیزی کا بخار ارے منتیں تو انہوں نے مانگی تھی تمنائے تو ان کی ظاہر ہوئی تھی مرادیں تو انہوں نے مانگی تھی کیا مراد مانی تھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے مولا میرے بیٹوں کا بخار چلا جائے بخار کم ہو جائے بخار جیسی بیماری سے میرے بیٹوں کو نجات مل جائے گی تو میں تین روزے رکھوں گا قرآن عظیم کی تلاوت کروں گا تو حضرت علی نے تو یہ منت مانی تھی حضرت فاطمہ نے تو یہ منت مانی تھی بلکہ جو آپ کے گھر میں ایک کنیز خدمت گزار تھی جو خدمت کرتی تھی اس نے بھی کہا کہ جب علی کی یہ تمنہ ہے فاطمہ کی یہ تمنہ ہے تو میری بھی یہ تمنہ ہے کہ حسن حسین کا بخار اتر جائے گا تو میں بھی تین روزے رکھوں ماہ و گہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے کی نیتیں کیا کریں یہ تمنہیں کیا کریں یہ منتیں مانا کریں مولا میرا بیٹا ہائی سکول کر رہا اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے سرکاری نوکری کیلئے اپلائی کر دی ہے مولا میرے بیٹے کو کامیابی نصیب فرمائے تو میرے بیٹے کو کامیاب فرما دے گا تیرا شکریہ آدھا کرنے کی غرض سے میں تین روزے رکھوں گی یا تین دن غریبوں کو کلاؤں گی یہ نیت ہونا چاہیے یہ منت ہونا چاہیے اب منت تو وہ دس بیویوں کی کچھ نہ وہ لڈوںوں کے چکن میں دس بیویاں اکھٹی کر لی جاتی ہیں کتابیں گھروں میں وہ رکھو جن کی ضرورت ہے جن سے دین بھی لے جن سے اسلام ملے جس سے اسلامی نالج معلومات بڑھتی رہے یہ اس طرح کی کتابیں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلی کوشش یہ کرو کہ نوجوان گزرگو نوجوان ساتھیو تم بھی نماز بانو اور اپنے گھروں میں ماں و بہنوں سے کہو کہ تم بھی نماز بانو وقت کافی ہو چکا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے بولنے میں قصدن صحبن کوئی بھی لفظش اور غلطی خطہ سرزد ہوگی اس کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑی تھی اس کا ترجمہ سن لیں کن تم خیرہ امتن اخرجت لنا میں نے اسی مفہوم کے مطابق اسی عنوان کے تحت بیان فرما تھا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں میں تم بہترین امت ہو لوگوں میں جو اب تک کی امتیں آئیں ہیں کس بنیاد پر بہتر ہو خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں روپے پیسے دولت سونا چاندی کی بنیاد پر نہیں تمہیں میرے رب نے سب سے بہتر اس لیے کہا ہے تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جتنی امتیں دنیا میں تشریف لائی ہیں ان سباہ ان تمام اور سبی کی سبی امتوں سے بہتر اللہ نے مصطفیٰ کی ہم اس گناہگاب امت کو اچھا اور بہتر فرمائے اس لیے ہم یہاں عرص میں تشریف فرمائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں انشاءاللہ کل سے نمازیں پڑھیں گے اور اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق زندگی گزاریں گے مجھے ایک شکایت ملی ہے بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے پپلا والوں سے اور اس میں ان بچوں کے والدین بھی خوب اچھی طریقے سے ذمہ دار ہیں شاکر بھائی بارہ سال کے بچوں کے مجھے پتایا بھی چارمائے دن کسی نے بارہ سال کے آٹھ سال کے دس سال کے بچے اس گاؤں کے بہت تیزی والا نشا کر رہا ہے اور نشا کرنے کے لیے ان بچوں نے جگہ کون سی انتخاب کی ہے ابھی کل ہمارے یاسین بھائی کی جو بیوی کا انتقال ہوا وہاں ان کو سپردے خاک کیا گیا تھا وہاں پر جو لال قالین جو پڑھی ہے وہاں بیٹھ کے قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا اور نشا کیا جائے تمہیں جگہ یہ ملی قبرستان جیسی مقدس جگہ پر تم کام کون سا کر رہے ہو اور اس بات کو میں ایک بار اور بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لاؤ اپنے بچوں کو اسلامی نالج کی طرف لاؤ یہ بچے جو ہیں نا ان کو بچوں کو سمال لے کی کوشش کرو یہ قبرستان یہ ہماری اور آپ کی آخری منزل ہیں یا ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دن جہاں آنا ہے آج تم کسی کی قبر پہ چلو گے نا چپل جوتی پہن کر کے کل تمہاری بھی قبر پہ کوئی نہ کہیں جوتی اور چپل پہن کر کے چلے گا اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کن بچوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے میرے بیٹھے کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کن بچوں کے ساتھ ہے ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ میرا بیٹھا کسی نشیڑی کے ساتھ ہے میرا بیٹھا کسی اسمائکیے کے ساتھ ہے بٹے کو زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت نصیت ہو ورنہ یاد رکھنا اگر تم نشے سے اپنے بچوں کو نہ بچا سکے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے تمہاری آنے والی نسل بھی برباد آگے یہ بہت تکلیف دینے بہت بات ہے بہت افسوس کی بات ہے آگ سال بارہ سال کے بچے بڑی تیزی کے ساتھ نشے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں والدین ہیں اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ہیں آپ کو اولاد جیسی نعمت عظمہ سے مالا مال فرمایا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اسکول کی کیا ٹائمنگ ہے اس کا آپ کو خیال کرنا ہے مدرسے کی کیا ٹائمنگ ہے اس کا آپ کو خیال کرنا ہے ٹوچن کی کیا ٹائمنگ ہے اس کو آپ کو اپنا خیال کرنا ہے بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کسی غلط لوگوں میں غلط بچوں میں بیٹھ کے غلط رہا پہ تو نہیں جا رہا یہ بات سمجھ لیجئے غور و فکر کر لیجئے اپنے بچوں کو سمالنے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو صدھارنے کی کوشش کرو اور بہت پہلے کسی نے یہ کہا تھا کہ اول خیش بات درویش شاکسادی فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو صدھار لو دنیا تمہیں دیکھ کہ خود صدھارنے پر مجبور ہو جائے گی اس لیے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ تھوڑا دھیان دیں کنٹرول کریں غور و فکر کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے بڑے بھائیے تو ان کی ذمہ داری ہے والدین ہیں ماباتیں بابا پہ تو ان سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اسلام کے اصول و قوائد اور سختی سے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے اور اس عرص میں جو ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مولا ہم سب حاضرین کی ڈلی جائز تمناوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم جو جو تمناے لے کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں مولا ہمارے ان تمام ڈلی جائز تمناوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا میرے بولنے میں کوئی لفظی شوگئی اس کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اسلام زندہ بات مسلمان پاہندہ بات عرص جیلانی شاہ بابا پاہندہ بات وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ